نمشکر دوستو لیلہ سامانہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر کی دنیا بہت ہی وشار ہے اس دنیا میں کئی جیو رہتے ہیں میں سے کئی بہت ہی چھوٹے اور خوبصورت ہوتے ہیں تو کئی بہت ہی وشارک اور خطرناک چاہے مگر مچھو یا فیر شارک بین یا فیر پیرانہ آپ نے خطرناک شارک یا پیرانہ مچھی کے بارے میں تو سنائی ہوگا جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے ساتھ میں آپ کو پانی کے اندر کے ان مونسٹر کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں ساتھ میں نمبر پر ہے فیرانہ فیرانہ مچھلی کو آدمکور جیو میں شمار کیا جاتا ہے یہ تہہے کہ تیس سیکنڈ کے اندر یہ مچھلی انسانوں کی ہٹیاں تک چبا سکتی ہے پیرانہ مچھلی کے انسانوں پر اٹیک کرنے کی سب سے جانا گھٹنائے ایمیجور جادی سے ہی سامنے آتی ہے یہ مچھلی سائز میں چھوٹے ہونے کے بعد وہ انسانوں کے لئے ایک خطرنا پیدا کرتے ہیں سب سے شمار ہیں چھوٹو نمبر پر ہے لانگ نوز گار یہ مچھلیاں امریکہ کے لیگ چانپ لین میں پائی جاتی ہیں ان مچھلیوں کا اصطر ہوا بہت 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 بڑی نا ہے انکہ مون ایک مگر مچھلی طرح ہوتا ہے مریکہ کے اندر اس مچھلی کو کروکوڈائن گار کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اس مچھلی کا واجن لگ بگ 140 کلو تک ہوتا ہے پاچھوے نمبر پر ہے ویلز کیٹ فیش یہاں مچھلی یوروپ میں پائے جاتی ہے یہاں مچھلیاں گھروں کے بچاؤں کے لیے کافی سکتہ ہوتی ہیں اگر کوئی تیارتے ہوئے ان کے گھروں کے پاس خوچ جاتا ہے تو یہ مچھلی کو انہیں جروع کٹی ہے چھوٹے دات ہونے کے بعد یہاں مچھلیاں بہت ہی جوٹا طریقے سے کٹی ہے جس سے لگ بگ انسانوں کے جان کو جا سکتی ہے پاچھوے نمبر پر ہے سو فیش اس مچھلی کی لمبہ 7 سے 20 پٹ اپ ہوتی ہے اس مچھلی کو قومی لوگ دیکھ پاتے ہیں یہ مچھلی سمودر کی گہرہ میں پائے جاتی ہے اور اس مچھلی کو سب سے خطانہ مچھلی مانا جاتا ہے یہ مچھلی جالے میں بھی نہیں پکڑی جاتی ہے ان کے فرض جاتے ہی فیشرمن ان کو مار دیتے ہیں ان کا واجن لاؤ بھگ 320 کلو تک پائے جاتا ہے تیسرے نمبر پر ہے کانگو ٹائگر فیش اس طرح کی مچھلیاں افریقی دیشوں میں پائے جاتی ہیں دیشوں کی کانگو نادی میں یہ مچھلی ایسے جگہ پائے جاتی ہے جس جگہ پر کم ہی لوگ لوگ پوچھ پاتے ہیں مچھلیاں پیرانہ سے جوڑے ہونے کے چل دیکھ پانی میں مگرنچ کو بھی آسانی سے کھا سکتی ہیں یہ مچھلیاں انسانوں کا شکر کرنے میں ماہر ہوتی ہیں مچھلیوں کے دات دھار دھار اور لمبے ہوتے ہیں مچھلیوں کا واجن لاؤ بھگ 45 سکیلوں سے بھی عدیب ہوتا ہے دیسرے نمبر پر ہے شارک شارک مچھلی کا نام سونتے ہی اس کے کھومکار جوڑے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں آپ کو بتاتے کہ آج تک شارک کے کٹنے سے کافی لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہر سارک شارک کے کٹنے سے لاؤ بھگ 50 گھٹنے ریکارڈ کی جاتی ہے اس میں سے صرف 10% گھٹنے جان لیوا سابق ہوتی ہے شارک کے دات کسی آری جیسے پہنے ہوتے ہیں یہ نمبر پر ہے دہ نٹ کریکا یہ مچھلی دنیا کی اتینتر دربل مچھلیوں میں سے ایک ہے اور بہت خطرناب ہوتی ہے جگہ پہ اس مچھلی کو پیسو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آدھے کہ اس مچھلی کے موں میں دات ہوتے ہیں جو کہ خوبہ خوب انسان کی طرف ہوتے ہیں ترسو بکر سے ایک پیسو مچھلی قریب 4 پٹ ٹک لمبی ہو سکتی ہے اچھلی برازل کے علاوہ پیریس اور اوشنیا میں پائی جاتی ہے حالانکہ جن بھی جگہوں پر ان مچھلی کو پائی جاتا ہے ان جگہوں پر تیرنے کے لیے پابندیا لگائی جاتی ہے